ساتھیوں جس طرح سے آپ نے آج دیکھا کہ بسندگڑ کے ہائی سکینڈری سکول میں بچوں کا جو سبر کا باندھ جو ٹوٹا اور بچوں نے ایک بڑا جوردار پردشن جو وہاں پہ کیا یہ پرشاستن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پرشاستن بچوں کے پاس پہنچا تو لیکن پچھلے دو سال سے وہ پرشاستن جو ہے وہ کہاں سویا ہوا تھا اور آج بھی جب پرشاستن بچوں کے پاس پہنچا تو جس سنجیدگی کے ساتھ ان کو پہنچنا چاہیے تھا آج جو بھی میڈیا ویڈیوز ہم نے وہاں پہ دیکھے مجھے کہیں نہ کہیں پرشاستن کی جو کارے شہلی ہونی چاہیے تھے بچوں کے لیے پرشاستن کا جو کوئرس آف ایکشن ہونا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے آج بھی وہ ڈھیلا کوئرس آف ایکشن مجھے لگا تو میں آج میڈیا کے مادیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جہاں ہماری مرکزی سرکار جو ہے یہ بڑے بڑے بادے تو کرتی ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے ہم نے بڑا صدار دیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے رامنگر میں ایک ایسا ہائی سکینڈری سکھول ہے جہاں پہ سات لیکچرار جو ہیں اس کی پوسٹ جو ہے وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہے چاہے اس میں ہندی کا لیکچرار ہو چاہے میاتس کا ہو چاہے ایکنومکس کا ہو چاہے میاتس کا ہو چاہے ایکنومکس کا ہو چاہے فیزیکل ایجوکیشن کا ہو تو تمام طریقے کی ایسی جو اور بھی پوسٹ ہیں جو وہاں پہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں سننے میں تو یہ آیا کہ وہاں پہ نہ تو کوئی یونیر اسیسٹنٹ ہے نہ تو کوئی ایکاؤنٹ اسیسٹنٹ ہے نہ تو کوئی لائبریری اسیسٹنٹ ہے آج میں میڈیا کے مہادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں آکھے کیوں سرکار جو ہے گھو دھیات کے لوگوں کو جو ہے وہ ان ایجوکیشن سے جو ہے وہ بنچت رکھنا چاہتی ہے میں بھی سرکار کی یہ منچہ ہو جب میں جو راجنیتک پارٹیاں جو ہیں جو رول کر رہی ہیں ان کے دماغ میں منچہ ہو کہ گھاؤں دھیات کا بچہ اگر پڑ گیا وہ ایک پڑا لکھا سرپنچ بن سکتا ہے پڑا لکھا بڑی سی بن سکتا ہے پڑا لکھا دیڑی سی بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک پڑا لکھا ہے میں لے بھی بن سکتا ہے جو ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ان سے سوال پوچھ سکے تو میں پھر سے آج آپ میڈیا کے مادیم سے یہ صرف ایک بسندگر کے سکول کا حال نہیں ہے اور بھی رام نگر کے کئی ایسے سکول ہے جہاں پہ جو سٹاف کی جو ہے بھاری ماترہ میں جو کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے آئے دنوں میں ایک طرف ہمارا پڑا لکھا یوت جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں سے بڑے سارے ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار سیلری پہ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ایسے لوگوں کو انگیز نہیں کر سکتے لیکن یہ سوچنے کا وشح یہ ہے کہ آخر ایسی کیا منچہ ہے کہ ہمارے گاؤں دھیات کے بچوں کو جو ہے جو سکشہ سے بنچت رکھنا چاہتے ہیں آج ان بچوں کا گستہ فونٹا اور وہ آپ نے روڈز پہ بھی دیکھا بسندگر روڈ جو آج براہ انہوں نے جام کیا میں ان بچوں کی جو ان کا بچوں کا جو سہاس ہے ان بچوں کی جو دلیری ہے اس کو بھی داگ دیتا ہوں کہ جو ان کا سبر کا بان ٹوٹا اور انہوں نے ایڈمیسٹریشن کو بھی بتایا کہ اگر آپ ہمارے لیے ایک پراپر بندوبست نہیں کر سکتے تو جاتو آپ جواب دے دیجئے کہ آپ یہ جو ہے جو نہیں سبھال سکتے میں لہٰذا آپ کے میڈیا کے مادیم سے پھر سے رام نگر کے ایڈی ایم صاحب ہو جا ہمارے ڈیسٹرک کے جو نئے جو ہماری ڈی سی میں ہم آئی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور چیف ایڈیوکیشن آفیسر کے ساتھ سامنے بھی جو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں دورہ دی گئی جو بھی ان کی ڈیمانز ہیں ان کو فل فل کیا جائے اور نہ صرف بسندگر میں رام نگر کے اور بھی بڑے سارے سکول جو ہے آپ رام نگر کے جتنے بھی ہائی سکینڈری سکول ہیں ان کو اس سٹینڈر کا بھنائیے ان کو پرائمری سکول جا ان کو بلکل ڈاؤن گریڈ جو سکول کی کوالٹی ہے ایسا مت رکھئے اگر آپ سچ میں بچوں کو شکشہ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لیکچر آرز کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے وہاں پہ جو نانٹی کہ بچوں دورہ دی گئی جو بھی ان کی ڈیمانز ہیں ان کو فل فل کیا جائے اور نہ صرف بسندگر میں رام نگر کے اور بھی بڑے سارے سکول جو ہے آپ رام نگر کے جتنے بھی ہائی سکینڈری سکول ہیں ان کو اس سٹینڈر کا بھنائیے ان کو پرائمری سکول جا ان کو بلکل ڈاؤن گریڈ جو سکول کی کوالٹی ہے ویسا مت رکھئے اگر آپ سچ میں بچوں کو شکشہ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لیکچر آرز کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے وہاں پہ جو نانٹیچنگ سٹاف ہے اس کی کمی کو پورا کیا جائے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس کی گئی یہاں پہ یہ تک بتایا گیا کہ رام نگر کے جو ہائی سکینڈری سکول ہے وہاں پہ صفائی کرمچاری بھی جو ہے وہ نہیں ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ صفائی کرمچاری نہیں ہے یہاں پہ ایک طرف بات کی جاتی ہے سوچ بھارت کی اگر رام نگر کے ایک ہائی سکینڈری میں صفائی کرمچاری نہیں ہے تو بڑا سوچنے کا وشی ہے کہ وہاں پہ صفائی کون کرتا ہوگا جب کس کے دوارہ کروائی جاتی ہوگی میں اپنے میڈیا کے مادیم سے ایک بار پھر سے ایڈمیسٹریشن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے رام نگر میں خاص کر میرے رام نگر میں جس طریقے کا شکشہ کا حال جو ہے وہ بت سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے چاہے وہ سکول کی بیلڈنگز ہو چاہے وہ ایمپلائیز کی بات ہو یہ سب جو ہے یہ پرشاسن کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اگر پرشاسن اس میں جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا پرشاسن اس میں کوئی بھی کوتائی بھرت رہا ہے تو ہم بچوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں دنے وار